ایک سوال ہے کہ بہت سے مسلمان جو فلمیں بناتے ہیں اور ڈرامیں وغیرہ بناتے ہیں تو ان کا فلمیں اور ڈرامیں بنانا کیسا ہے اور کیا یہ مسلمان ہی باقی رہتا ہے یا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فلموں میں کام کرنا فلموں میں اداکاری کرنا یہ سخت گناہ ہے بے حیائی کے مناظر غیر اخلاقی مقالمات اداکار اور اداکارہ کا دوسرے مرد اور عورت کے ساتھ فہش کردار عورت کا بے پردہ آنا جانا اور ہوسناک نگاہوں کے غزہ بننا بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ کے نزدیک سخت پکڑ کا باعث ہے لیکن علاوہ ان باتوں کے سب سے اندیشہ ناک پہلو یہ ہے کہ یہ صرف برائیوں کا ارتکاب نہیں ہے بلکہ برائیوں کی دعوت ہے یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ لوگوں میں گناہ کی تبلیغ ہے اور یہ صرف بے شرمی نہیں بلکہ بے شرمی کی ندائے عام ہے اور قائدہ یہ ہے کہ انسان کی جو نیکی دوسروں پر اثر انداز ہو تو اس کا دائرہ اثر جتنا وسیح ہوگا انسان اسی قدر عجر کا اور سواب کا مستحق ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کا دعائی ہو تو اس کی اس قبیح دعوت کا اثر جتنا وسیح ہوگا وہ اسی نسبت سے گناہگار بھی ہوگا اس لئے اس میں کوئی شبہ نہیں کوئی شک نہیں کہ یہ سخت گناہ ہے اور کسی مسلمان کے لئے اس حمام میں جہاں بے لباس ہی داخل ہوا جا سکتا ہے وہ ترنا ناقابل تصور ہے لیکن جب تک انسان اپنی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نہ کہے جسے خدا اور رسول کا انکار دین کا تمسخر وغیرہ یا کوئی ایسا عامل نہ کرے جو صریحا مشرکانہ ہو جسے غیر اللہ کے سامنے اپنی جبین بندگی خم کرنا خدا کے سوا کسی اور کے نام سے جانور زبا کرنا وغیرہ اس وقت تک وہ دائر اسلام میں ہی باقی رہتا ہے کافر نہیں ہو جاتا ہے اس لئے جب تک قصدن یا مزاہن عام حالات میں یا اداکاری کے درمیان ان سے کوئی کفریہ قول یا فعل سادر نہ ہو اس وقت تک وہ مسلمان ہی ہے اور بہرحال اسلامی اخوت کے رشتے سے ہمارے بھائی ہی ہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے سرفراز عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ